مذہبی سکولر ساہل عدیم کے خلاف سندھ کے دارالحکومت کراچی میں سندھیوں کے خلاف نفرت انگیز زبان استعمال کرنے پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ساہل عدیم کی پرانی ویڈیو کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں سندھی قوم کے خلاف نفرت انگیز اور نامناسب باتیں کرتے سنا گیا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کم سے کم ڈیڑھ سال پرانی تھی جس میں ساہل عدیم نے غزوہ ہند اور غزوہ سندھ پر بات کرتے ہوئے سندھیوں کے خلاف نامناسب بات کی اسکولر ویڈیو میں کہتے ہیں یا تو ہم اپنے ساتھ ہی غزوہ ہند کر کے خود کو ٹھیک کر لیں یا پھر غزوہ سندھ ہی کر لیں اسی دوران وہ سندھ میں جاگردارانہ نظام پر بات کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ سندھی لوگ اپنی بیٹیوں کو شادی سے قبل وڈیروں کے حوالے کرتے ہیں ویڈیو میں وہ سندھیوں کے خلاف نفرت انگیز بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے کام ہندوں سے بھی زیادہ خراب ہیں مسکورہ ویڈیو ویرل ہونے کے بعد ساہل عدیم پر خوب تنقید بھی کی گئی تھی اور سندھ بھر کے سوشل میڈیا سارفین نے ان کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا لیکن اب ایک وکیل کی درخواست پر پولیس نے ساہل عدیم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے نیجی نیوز چینل کی ریپورٹ کے مطابق ساہل عدیم کے خلاف وکیل کی درخواست پر سیٹی پولیس تھانے کراچی میں نفرت انگیز باتیں کرنے اور اقوام کو آپس میں لڑانے سمیت متعدد دفعات کے تحت مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق پولیس نے ساہل عدیم کے خلاف تیرہ جولائے کو مقدمہ دائر کر کے تفتیش شروع کر دی لیکن فوری طور پر اسکولر کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی ساہل عدیم کا تعلق پنجاب سے ہے اور وہ مختلف ٹی وی چینلز پر اسلامی پروگرامات بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں گزشتہ ماہ 30 جون کو انہوں نے ایک ٹی وی شو میں خواتین پر بات کرتے ہوئے ملک کی پچانوے فیصد خواتین کو جاہل قرار دیا تھا جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا